ہم ہاتھ میں کشکول لے کر امریکہ نہیں آئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کیپٹل وون ایرینہ میں جلسے سے خطاب کہا ہم دو طرفہ تعلقات استوار کرنے آئے ہیں جھک کر نہیں سر اٹھا کر بات کرنے آئے ہیں اوورسیس پاکستانی نہ ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد نہ ہوتی پاکستان کو پرام بنانے کے لیے سیکیورجی اہلکاروں اور قوم نے بہت سے قربانیاں دی ہیں ہم سایہ ملک افغانستان میں ام چاہتے ہیں انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی دکھاتے ہیں تو دو طرفہ تعلقات کو بائی لیٹرل ریلیشنز کو اثر ناؤ استوار کرنے آئے ہیں اور ایک نئے خوددار باوکار پاکستان کے سربراہ کی حیثیت سے گفتگو کرنے آئے ہیں دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں لیکن جھک کر نہیں سر اٹھا کر بات کرنے آئے ہیں اور میں بربلا یہ کہنا چاہتا ہوں میرے پاکستانی بہنوں بھائیوں ہم ہاتھ میں کشکول لے کر نہیں آئے اور میں یہاں یہ کہنے کی دسارت کر رہا ہوں جناب چوئمن وزیر آزم پاکستان اگر یہ پاکستانی آورسیز پاکستانی نہ ہوتے تو شاید تحریک انصاف کی بنیاد نہ ہوتی آج اگر ہم پاکستان سے یہاں آئے ہیں وزیر آزم کی سربراہی میں تو خواتین و حضرات ایک پرمن خطے کا اور ایک خوشحال پاکستان کا خواب لے کر آئے ہیں اگر آج ہم یہاں آئے ہیں تو وہ بورڈر جو دہائیوں سے سیلڈ ہیں ہم ان بورڈرز کے اندر نئی رہداریاں تعمیر کرنے کے لیے نکلے ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ہماری مدد سے افغانستان میں بھی امن ہو استحقام ہو خوشحالی ہو اور ہم مل کر بنائیں کہ وہ پاکستان جو تہشت گردی کی لپیٹ میں چکڑا ہوا تھا جس کو آج پرمن کرنے میں افواج پاکستان پاکستان کے شہری اور پاکستان کے سپاہیوں نے مل کر جانی اور مالی قربانی دی